شہر حضراباد اس موقع پر ویززون کی ساری پولیس موقع وعدات پر پہنچ گئی اور کافی دیر تک اتجاج کرنے والوں کو سمجھانے میں چھتی تھی پرحال اس موقع کی اطلاع ملتا ہی ویززون ڈی سی پی موقع وعدات پر پہنچے اور حالات کو خوابوں میں لیا اور سمجھانے کی کوشش کی اتجاج کرنے والوں کو مگر کئی لوگوں نے جم کر اتجاج کیا اس اتجاج میں خاص کر کے خاتنوں نے بھی سردیک کو پرواہ نہیں کرتے ہوئے دیر رات تک اتجاج کیا بعد ازا پولیس گولکنڈا نے چند لوگوں کو گرستار کر لیا ہے اور اس اتجاج کو وہاں پر ختم کیا ہے ٹی بی لیون نیوز ہیدر آدھ میں رات تک کریں کرنے کا ہمارا ارادہ ہے تو we will continue as long as we can ٹی بیلی موسیقی 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 ہم بہار آ رہے ہیں تو یہ گverment اتنی دیف ہے ہم کو اب بھی پولیس نے بولا تھا کہ آپ من کو بھیجا دیجئے ہم عورتوں کو نہیں روکیں گے they have been very cooperative nevertheless they are not getting aggressive but then they are using other ploys to harass us and trying to you know move us out I'm very thankful to the police to be because they are better than other states but having said that it's not the best of experience if the government agencies are trying to silence your voice تو میں سب سے یہ التجا کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اپنی اپنی طرح سے آواز اٹھائیں اس کے بارے میں ایڈوکیشن لے کہ NRC کیا ہے CAA کیا ہے اور یہ سب کرنے کے باوجود گورنمنٹ نے CAA پاس کر دیا ہے تو آپ یہ جانیں کہ ہمارا NRC جو حصو ہے NPR اور NRC اور CAA ہم ریجک کرتے ہیں کیونکہ وہ جان لیوا بھی ہے کیونکہ ہم پہلی بات ہمارے پاس documents نہیں ہیں کہاں سے لے کے آئیں گے ہم 200 سال پرانے documents کہاں سے بنائیں گے ہم documents کدھر سے لے کے آئیں گے جو بھی گریب ہے اس دیش میں وہ مر جائیں گے کتنے کی suicide ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے depopulation ہو رہی ہے یہ موڈی اور امیچہ تو چاہ رہے ہیں depopulation کیونکہ depopulation ہوگی تو موڈی اور امیچہ کو آسانی ہوگی کنٹرول کرنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ انہیں vote نہ دے اور تیار اس کو دے اور کانگریس کو دے یہ موڈی اور یہ میرا فرسٹ انٹرویو ہے تو مجھے زیادہ مدلہ confident نہیں ہے بولنے کا پر پھر بھی میں یہ reject کرتی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے suicides ہو رہے ہیں اور یہ بلکل صحیح نہیں ہے پہلی بات تو جب دیش کی قانون جب دیش کے لوگ اسے reject کریں گے تو کانون کہاں لاغو ہوگا ہم اسے reject کرتے ہیں اور ہم اسے نہیں مانیں گے کیونکہ یہ صرف اگر یہ یہ نانسی اور نپی آر جو سی سی اسی یہ ہے اگر یہ دھرم کے آدھار پر کیوں ہو رہا ہے یہ دھرم کے آدھار پر نہیں ہونا چاہیے یہ اور پہلی بات یہ ہو کیوں رہا ہے پہلے تو امیچہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے اور کہتے ہیں اسام میں کہ یہ چالی پچاس اور پانچ لاغ اس میں سے مسلمان نکلے ہیں جس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں پر پانچ لاغ ہندووں کو وہ نرسی دے دیں گے ناغریتہ کانون ناغریتہ کے پیپرز دیں گے پر کیوں مسلمانوں کو نہیں دیں گے یہ دھرم کے آدھار پر کیوں ہے یہ تو سیکیولر کنٹری ہے نا یہ تو آلریڈی ہم نے سلوگن دیا ہے سیکیولر کنٹری کا یہ دیموکریٹی اور سیکیولر کنٹری ہے یہ ایسا کیوں کرے دیش کو باتنا چاہتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے جدہ کلام اتنا ہی بولوں گی اور ہم نہیں مانیں گے اور اگر جو بھی آفیسرز ہمارے گھر کو آئیں گے ہمارے ہمارے رجیسٹر کرنے کے لئے تو ہم پیپرز نہیں باتائیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے کم سے کم ایک دو سو تین سو لوگ جمع ہو کے پروٹیسٹ کر رہے سی اے کے خلاف پولیس تو ان کا پورا ساتھ دیا ہم لوگ پچھلے تین گھنٹے سے کر رہے ہم لوگ یہی ریکویسٹ کر رہے بھی یہ جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں کافی لوگ لوکلز بھی ہے اس میں کافی نون لوکلز بھی ہے تو چولی چونکی کے لوکلز ہیں اور باہر سے بھی سنا ہے باہر کے ایریا سے بھی توڑے لوگ آ کے جمع ہو کے پورے پروٹیسٹ کر رہے ہمارے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ رات میں اتنی دیر رات میں اس طرح کا پروٹیسٹ کرنا صحیح بات نہیں ہے کیونکہ سیچویشن سٹی کا سیچویشن اپنا پیسفل محول کو نظر میں رکھتے ہوئے دیر رات کو اس طرح کا پروٹیسٹ کرنا صحیح نہیں ہے اب جو بھی ہے پولیس والے ہمیشہ مدد کرنے کے لئے ہم لوگ تو تیار ہیں جتنے بھی پروٹیسٹرز ہیں ایک ہی نہیں دن میں بھی کئی جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہر ایک جگہ پولیس ساتھ دے رہی اسی طرح ہم لوگ ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں جتنا بھی پروٹیسٹ ہے ان کا جو آواز ہے ان کا جو اوپینین سنانے کا ان کا پورا حق ہے اس کا وہ نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ان کا سپورٹ کریں پچھلے ایک مہنے سے کر رہے آگے بھی کریں گے آج بھی کریں گا ہمارا یہ ریکویسٹ ہے لیکن اتنے دیر رات میں آکے اس طرح کا پروٹیسٹ اتنے لوگ مل کے مطلب ایک لائن ڈاڈر سیچویشن کو ڈسٹرپ کر رہے ایسا ماحول ہوگا یہ یہ غلط ہے پروٹیسٹ جو یہ لوگ کر رہے ہیں ابھی روڈ پہ بٹھ کے illegal ہے جو illegal کام ہے اس کا تو ایفائر بھی ایشو ہوگا تو اسی لئے ہم لوگ یہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں جو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے جو بھی اپنا آواز سنانا چاہ رہے جو بھی اپینین سنانا چاہ رہے وہ پولیس کو پہلے پرمیشن دے وہ انڈور جو بھی ہے community hall جو انڈور ایریاز میں پروٹیسٹ کرنے کے لئے ہم لوگ پرمیشن دے رہے تو اس کو لوگ اپلائی کریں گے تو اس کو ویریفائی کر کے کس طرح ایکا پروٹیسٹرز ہے ان کا کامپوزیشن کیا ہے کتنے لوگ سپیکرز آ رہے اس کے ایریاز کیا ہے وہ پورا نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگ پورا بندوباس دینے کے تیار ہے تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے وہ پولیس لیگلی پرمیشن دیں ہم لوگ لیگلی ان کو ریٹن میں پرمیشن دیں گے ٹیلگو ہندی اینگلیش اوڈدھلو وارث نڈاڈاڈکی چوست نیو نڈی ٹی وی لے ون